سلام علیکم ناظرین ایمائی کے کرییشنز پر ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ترک و طلب کے بارے میں کہ کیا آپ وہ عثمان بے سے غتاری کریں گے یا پھر آنے والی قسط میں وہ عثمان بے کا ساتھ دیں گے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کیا آنے والی قسط میں وہ ایک پلان بنانے والے ہیں اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی چند اخصاد سے ترک و طلب کو عثمان بے کے خلاف دکھایا جا رہا ہے جس پر شہیکین بھی تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایسے تاریخی اور اہم کردار کو عثمان بے کے خلاف دکھانا ٹھیک نہیں لیکن آپ کو یہاں پر ایک خوشخبری دیتے چلیں کہ ہمارے اندازے کے مطابق آنے والے قسمیں ترک و طلب کے اندر ایک بڑا بدلاو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جیسا کہ آپ نے گزشتر قسم میں دیکھ لیا کہ ترک و طلب مانہر خاتون کے شارعہ مشانہ لڑتے ہوئے دشمن کے خلاف نظر آئے اور یقینا یہ خبر مانہر خاتون عثمان بے کو بھی دیں گی جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ترک و طلب سے ملنے عثمان بے ان کی قلے چلے جائیں جیسا کہ آپ ٹریلر میں دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان بے ترک و طلب سے ملنے ان کی قلے انہا گول گئے ہیں جہاں پر عثمان بے کے دوسرے وفادار سردار بھی موجود ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر عثمان بے ان کے ساتھ ایک خوفیہ منصوبہ بنائے جس میں ترک و طلب کو بھی شامل کیا جائے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کونور علب ترک و طلب کی وجہ سے قید ہوئے ہیں اور انہیں اسمحان سلطان سے بچانا بہت زیادہ مشکل ہے اور چونکہ اسمحان سلطان ترک و طلب پر یقین کرتی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ عثمان بے ان کے ذریعے کونور علب کو بچائیں اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے ترک و طلب کو ٹریلر میں کہتے ہوئے سنا کہ وہ اسمحان سلطان سے کہہ رہے تھے کہ اگر میں عثمان بے کا ٹکانا آپ کو بتا دوں تو کیا ہوگا یعنی ترک و طلب کا مطلب ہے کہ اگر میں آپ کو عثمان بے کا ٹکانا بتا دوں تو مجھے کیا ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہی پلان کا حصہ ہو کیونکہ جیسا کہ آپ ٹریلر میں دیکھ سکتے ہیں رکھا تھا جس کی وجہ سے دشمن سپائی فس کر رہ گئے جو کہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ عثمان بے کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ہم پر حملہ کیا جائے گا اور انہوں نے ایک پلان بنا لیا اس لیے ہمارے اندازے کے مطابق آنے والے قسم میں ترک و طلب کو یا تو عثمان بے اپنے پلان میں شامل کر لیں گے یا پھر انہیں اپنے پلان کے مطابق استعمال کر لیں گے اور آنے والی چند اقصاد میں آپ دیکھیں گے کہ ترک و طلب عثمان بے کے لیے دشمن کے خلاف سب سے اہم ہتیار ہے کیونکہ ترک و طلب کو بہت جد اپنی غلطی کے احساس ہو جائے گا اور وہ اس بانبے کا ساتھ دینے لگیں گے جس کے بعد عثمان بے ایک خوفیہ منصوبہ بنائیں گے اور ترک و طلب کو دشمن کے خلاف استعمال کریں گے اس کے علاوہ آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ترک و طلب واقعی غددار ہو چکے ہیں یا پھر یہ ایک پلان ہے ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو اور مزید سوالات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ